نمسکار کسان بھئی آپ سبی کا سواگت ہے بات کرنے والے موسم کے بارے میں جانیں گے آج رات موسم کیسا رہے گا کن کن جگہوں پر موسم خراب رہے گا یعنی آج دن پر کے دوران موسم کیسا رہے گا راجستان کی ایسے کے جلے جہاں پر آج موسم خراب بنا رہے گا پچیمی راجستان کے جلے خاص طور پر خراب رہیں گے اتر راجستان کے جلوں پر بھی آج موسم ہے جو خراب رہنے کی سمباؤنا ہے پڑوسی ملک پاکستان کا بھی موسم کا بھی خراب رہے گا وہاں کے کسانوں کے لئے بھی بھاری یعنی اولا ورشٹی اور بھاری بھاری اس کی گتیوڈیا بنے گی جسے راجستان کا کسان بھی چنتی تھے کیونکہ پڑوسی پاکستان کے لگتے راجستان کے جلے بار کی بات کرے تو بارڈ میر جیسل میر بی کانیر گنگانگر انوگڑ سائی تا یہاں موسم کا بھی خراب رہے گا اور کئی جگہوں کے لئے بادل سائے رہیں گے ابھی کی بات کرے تو سری گنگانگر ہنوانگڑ کے کچھ ایریوں پر آج ہلکی باریس یا بندہ باندھی ہونے کا نمان ہے اور کئی جگہوں کے لئے کا بھی تیج ہوا چلے گی خاص طور پر بیکہ نیر ناغور سکر چورو جنجنو سری گنگانگر ہنوانگڑ جلوں میں آج کا بھی پرباوی ہوا رہے گی اور کچھ ایریوں کے لئے بندہ باندھی کی قطعویتیاں رہے گی حالانکہ دو پھر کے بعد ہاؤں کی ربطاریں کافی اور تیج رہے گی اور ہاؤں کی تیسا بھی بدل جائے گی جو کہ دکشنی پچچی میں ہوا رہے گی بیکہ نیر جوتپور بارڈ میر جالور سیروئی سمیت جیسل میر ان جگہوں کے لئے کافی تیج شیوٹ پر ہوا چلنے کی امیدیں ان جلے کے کسانوں کے لئے کافی یعنی سمشاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور پورے راجستان میں بادل سائے رہیں گے کاش طور پر جیپور سنبھا کے جلے بیکہ نیر سنبھا کے جلوں پر زیادہ بادل سکری ہو جانے کی قارن کچھ ایریوں کے لئے بندہ باندھی یا چھنٹے پڑھنے کی گتیویتیاں ہونے کی ایک آج جگوں کے لئے رہے گی باقی راجستان کے کوئی بھی جلے میں بارس کی گتیویتیاں بننے کی سمبھا ہونا کافی کم ہے حالانکہ ہون کے ربطار کافی تیج رہ سکتی ہے الگ الگ ہون کے جھونگے اور سامانے سے ادھک ربطار سے ہوا چلنے کی سمبھا ہونا ہے ساتھی بڑی جانکاری دے رہے ہیں آگامی دنوں کے دوران موسم کیسہ رہے گا 28 مارس کے اسپاس راجستان کا موسم اور بھی خراب رہے گا ہون کے ربطار کافی تیج رہے گی خاص طور پر بیکہ نے سمبھاگ اتر راجستان کے جلے کافی پرباوی رہیں گے ساتھی جوتپور سمبھاگ کے جلے بھی کافی پرباوی رہیں گے آج میرے سمبھاگ کی بات گئے تو جیپور سمبھاگ یہاں بھی موسم ہے جو خراب رہے گا لیکن 28 مارس کے دوران بھی کچھ نے کچھ راجستان کے جلوں پر بادلوں کی آواج جائے گی اور اس دوران ہلکی بندہ باندھی کی گتیویتیاں سمیت ایریوں پر بھی بننے کی امید ہے یعنی شام کے وقت 28 مارس کے اس پاس راجستان کے بیکہ نے جیسل میر جوتپور بارڈ میر ناغور سورو سکر حنوانگار سائیتا جیپور سمبھاگ کے جلوں پر موسم ہے جو خراب رہے گا ساتھی بڑی اپ ڈیٹ یہ بھی دے رہے ہیں گنتیس مارس کے اس پاس راجستان میں بادل سکری رہیں گے جس وجہ سے ہلکی باریس یا بندہ باندھی کی گتیویتیاں ہونے کے نمان ہے اور تیس مارس کے اس پاس راجستان کے سری گنگان اگر اس پاس کے لاکھوں پر اولا بشتی اور ہلکی باریس کی گتیویتیاں بننے کا نمان ہے اور ہواں کی ربطار کاپی تیج رہے گی توپھانی ہوا چلنے کی سمباؤن ہے جیسے کسانوں کو بھاری نقصان ہونے کی اسنکہ ہے پسل ہے جو کٹائے پر آ چکی ہے تو پسلوں کے ساتھ نقصان ہونے کی اسنکہ پورنتہ بنی ہوئی ہے موسم زیادہ خراب ہوتا ہے جس طرح ہمیں انڈیگریٹ کر رہا ہے ان کے نصار کسانوں کے لیے الٹ موڈ پر رہنے کو کا جا رہا ہے پھر بھی اچھنک موسم بدلنے کے قارن رازتان کے کسان سترک ہو جائے زیادہ جان کر رکھنے کے لیے چنل کو سبسکرائب ہوئی سے کر لینا موسم سمدیت بلکل نئی تاجہ اور بلکل صحیح سٹیک موسم کی جان کر آپ کو امیسہ ملتے گئے گی چینل پر پہلی بار پادا رہو تو چینل کو عوض سے سبسکرائب کرے تاکہ موسم سمدیت بلکل نئی تاجہ پھرش جان کریں ہمیسہ دی جائے گی دھنیے بار